ہم دوستوں کو پیار براہ سلام چونکہ ہم اس دور میں اس وقت گزر رہے ہیں جہاں اس وقت بے روزگاری اور جوب ریسیشن اوروج پہ ہیں ہم مختلف اداروں میں جاتے ہیں انٹریوز دیتے ہیں اور سوالات فیس کرتے ہی رہتے ہیں سوالات میں کچھ ایسے سوالات بھی آتے ہیں جن سوالوں کو ہم نے سنا ہوتا ہے اور پتہ بھی ہوتا ہے ان کے معنی و مقفوم لیکن ہم ایکسپلین کرنے سے کاسر رہ جاتے ہیں چونکہ قائدے کے حوالے سے ہم سے سوالات پوچھے جاتے ہیں جن میں سب سے پہلے یہی پوچھا جاتا ہے کہ قائدہ کیا ہوتا ہے قائدہ ڈیفائن کیجئے تو قائدہ اگر ہم آج کا موضوع بحث قائدے کو لے اسی پر ہم آج بحث کریں تو قائدہ ہم کیسے ڈیفائن کریں گے سمپل الفاظ میں قائدہ ڈیفائن ہوگا آسان الفاظ میں لگوی جو اس کے معنی ہے وہ ہے پرنسپل، فنڈامینٹل، رول، لا، قانون اسے ہم سمپلی ایسے ڈیفائن کریں گے لیکن جب وسی معنوں میں ہم قائدے کو ڈیفائن کریں گے تو قائدہ وہ پراسیس ہوتا ہے جس میں ہم مرتب چیزوں کو کرتے ہیں قائدہ وہ پراسیس ہوتا ہے وہ عمل ہوتی ہے جس میں ہم چیزوں کو ترتیب دیتے ہیں یعنی ترتیب دینے کا عمل قائدہ کہلاتا ہے قائدے کی ایسے تو کوئی ٹھوس معنی نہیں ہے کیونکہ قائدہ جو ہے یہ کوئی کنکریٹ چیز نہیں ہے یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے جس طرح یہ کلم یہ ٹھوس چیز ہے قائدہ اس طرح ٹھوس نہیں ہے تو ہم اسے ویسے ڈیفائن نہیں کر سکتے یہ ایسے یہ جیسے ہم انسان کو تو ڈیفائن کر سکتے لیکن انسان کی روح کو ڈیفائن نہیں کر سکتے انسان کی مغز کو ڈیفائن کر سکتے لیکن انسان کی دماغ کو ڈیفائن نہیں کر سکتے اسی طرح بار بار ہماری قرآن میں دین کہا گیا دین کو جیسے ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ دین کی ہزاروں ڈیفنشنز ہیں اس کا مطلب ہے ہزاروں ڈیفنشنز کا مطلب ہے کہ we can't define دین دین کو ہم define نہیں کر سکتے اب دین کو ہم کیسے define کریں دین کے اجزاء سے define کر سکتے ہیں مختلف جو ہمارے جاننے والے ہیں مختلف طلبہ ان میں ایک بڑا confusion ہے دین کے حوالے سے دین کی definition کے حوالے سے اگر ہم دین کو define کریں تو کیسے کریں دین کی جو اجزاء ترقی بھی ہے جو اس کے اجزاء ہے ان سے ہم ڈیفائن کر سکتے دین کا پہلا جز ہے قدرت قدرت یعنی نیچر نیچر ہم کہیں گے کہ جیسے آگ کا نیچر ہے آگ کی قدرت ہے جلانا پانی کی قدرت ہے بجانا چاہے وہ پھر پیاس ہو یا پھر آگ ہو اسی طرح ہوا کی قدرت ہے سکھانا یہ نیچر ہے یہ وہ پروسس ہے جو اللہ نے ودیت کیا ہوتا ہے اس چیز کے اندر چاہے وہ جاندار ہو بے جان ہو دوسری چیز ہے دوسرا جز ہے فرض فرض ہے جس طرح ایک انسان کو پیدا کیا جاتا ہے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس پر ریسپونسیبلٹیز اس کی ریسپونسیبلٹیز پیدا کی جاتی ہے ایک ماں باپ ماں باپ کا فرض ہے کہ ان کے اولاد کو صحیح تربیت دینا اسی طرح ایک بچے ایک اولاد پہ فرض ہے کہ جب ان کے ماں باپ بڑا پہ تک پہنچے تو ان کی خدمت کرنا وہ بالوالدین احسانہ اپنے والدین پہ احسان کرو اسی طرح جس طرح انہوں نے تم پہ احسان کیا تھا اسی طرح یہ فرض جو ہے اب ویری ہوتا ہے پرسن ٹو پرسن سیچویشن ٹو سیچویشن راج درم یعنی ایک راجہ کا کیا درم ہے راج درم ایک راجہ کی کیا ریسپونسیبلٹی ایک بادشاہ کی کیا ریسپونسیبلٹی ہے سیٹیٹ ریسپونسیبلٹی ہے سیٹیٹ کی کیا ریسپونسیبلٹی ہیں سیٹیٹ کی دو ہی ریسپونسیبلٹی ہیں دو ہی درم ہیں کہا جاتا ہے یا تو سیٹ سیکیولر ہوگی سیکیولر میں بھی دو چیزیں ہوگی یا تو نگیٹو سیکیولر ریزم ہوگا یا تو پازیٹو سیکیولر ریزم ہوگا اگر ہم نگیٹو سیکیولر ریزم کی بات کریں تو نگیٹو سیکولرزم میں ہم فرانس کی مثال دے سکتے ہیں فرانس میں کسی بھی مذہب کی ترویج تشریح نہیں ہو سکتی اسے ہم نگیٹو سیکولرزم کہیں گے پازٹو سیکولرزم کہیں گے جیسے ہندوستان یہاں ہر ایک مذہب کو سیلبریٹ کیا جاتا ہے یہاں ہر ایک مذہب کو سیلبریٹ کیا جاتا ہے پلورلزم جسے ہم کہتے ہیں پلورلزم جو ہے یہ پازٹو سیکولرزم کی پہچان ہے کیونکہ یہ سٹیٹ کا جو ہے سٹیٹ یعنی کنٹری یہاں میرا مطلب ہے سٹیٹ کنٹری کو کہا جاتا ہے سٹیٹ کا اپنا درم ہے اپنی ریسپونسیبلٹیز ہیں اسی طرح تیسری چیز ہے پہلی قدرت دوسرا فرض تیسری چیز ہے مذہب لوگ مذہب کے حوالے سے بڑے کنفیوز ہیں انسان اور انسان کے درمیان بہت زیادہ تضاد ہیں مذہب کے حوالے سے مذہب کی معنی کے حوالے سے جب ہم مذہب کی بات کریں مذہب کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک کمیونٹی میں جو لوگ رہتے ہیں اور اس کمیونٹی کا جو وضع کردہ قانون ہوتا ہے اسے ہم مذہب کہیں گے دلی میں یا کسی اور جگہ ہندو ایک محلہ ہے اس میں کچھ لوگ رہتے ہیں اور انہوں نے قانون یہ بنایا ہے کہ گائے کو ہم نہیں کھا سکتے ایسا کر سکتے تو یہ اس علاقے کا مذہب ہے یعنی مذہب کو ہم لیں گے ایسا کمیونٹی ہوتا ہے مذہب اسی طرح چوتھی چیز ہے کائنات کے باہر کسی چیز کو ماننا چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کائنات کے باہر کسی ذات کو ماننا یعنی جو کائنات سے باہر کوئی ذات ہے اسے ماننا یہ چوتھا جز ہے دین کا اور اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس میں سب سے پہلے پہلا آتا ہے کہ ایک انسان تخلیق کردہ شئے ہے یعنی ایک انسان جو ہے یہ مقلوق ہے اسے کسی نے بنایا ہے تو یہ سب سے پہلے تقبر نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا میں سب سے بری چیز جو ہے سب سے جو ناپسندیدہ چیز جو ہے جو اوپر والے کو ہے وہ ہے تقبر کہا جاتا ہے جب ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اعلانی نبوت کیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا تب تک لوگوں کو سب کو اتنا یقین تھا کہ محمد بن عبداللہ جیسا صادق امین کوئی نہیں جب پہاڑ پہ پہنچے اعلان نبوت کے وقت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے وہ تم پہ حملہ کرے گا کیا تم مانوگے تمام لوگوں نے کہا بے شک ہم مانیں گے کیونکہ آپ سچے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بیغمبر اسلام نے فرمایا اچھا اگر آپ میں سے کوئی جائے گا دیکھنے کی اس پہاڑ کے پیچھے واقعی وہ لشکر ہے کی نہیں وہاں وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی لشکر ہے ہی نہیں تو آپ کیا کہیں گے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہی کہیں گے کہ لشکر تھا لیکن ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہماری آنکھوں میں وہ روشنی نہیں تھی کہ ہم اس لشکر کو دیکھیں آپ صحیح فرما رہے ہیں جب رسول خدا نے پھر ان سے کہا اگر آپ کو اتنا بروسہ ہے تو میں ہی کہتا ہوں میں اللہ کی طرف سے بیجا ہوا رسول ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات بولنے کے لئے ہمیں یہاں بلایا وہ چلے گئے ان کے چاچا ان کے پاس آئے ان کے چاچا نے ان سے کہا کہ بے شک میں تمہارے اللہ کو بھی مانوں گا نمازیں بھی پڑھوں گا بت پرستی بھی چھوڑ دوں گا سب کچھ میں چھوڑ دوں گا رسول خدا نے کہا پھر کیا آپ کو اختلاف ہے مجھ سے تو ان کے چاچا نے کہا مجھے تم سے یہی اختلاف ہے اور تمہارے اللہ سے یہی اختلاف ہے اگر اللہ کو نبوت دینی ہی تھی تو یہاں میں محلے کا اتنا بڑا اتنی بڑی شخصیت تھا تو میں نظر نہیں آیا تمہارے اللہ کو اگر دینی ہی تھی چاچا نظر نہیں آیا بتیجہ کہاں سے آ گیا بتیجے کو ہی دینی تھی جبکہ چاچا موجود تھا چاچا کو نہیں ملی تو وہ تقبر کی زمرے میں آتا ہے اسی طرح جسے ہم ابلیس کہتے ہیں جس نے کہا تھا انا خیر منہو خلقتینی من نار و خلقتوں فی تین میں اس سے بہتر ہوں مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا تو یہ تقبر کی مثالیں ہیں تو جو کائنات کے باہر ذات رہتی ہے اس پہ ایمان لانا اسے ماننا اور اس نے جو وضع وضع کیے ہیں قانون ان کو ماننا انہی قانونوں میں ایک قانون ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ اللہ کی ہے تو اس پہ نظام بھی اللہ کا ہی چلے گا لیکن دور موڈرنزم کا ہے اب جدید جسے ہم جدد پرستی کہیں گے جدد پرستی کا ہے تو اب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ زمین جو ہے زمین میں باہر والی ذات کا قانون نہیں چلے گا جو زمین پہ رہنے والے لوگ ہیں اس کا قانون چلے گا اس کا قانون چلے گا تو کائنات کے باہر والی چیز کو ماننا یہ دین کا یعنی دین کو یہ ہم مجھے غرض ہے کہ دین کو ہم چار چیزوں میں ڈفائن کر سکتی ہے یہ چار چیزیں ملکہ دین بناتی ہے اسی طرح قانون جو ہیں پرنسپل جسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قانون ہیں کسی چیز کو ترتیب دینے کا عمل سماج میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں اس میں الگ الگ لوگوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں ریسپونسیبلٹیز ہیں یعنی یہ مرتب ہوا ہے کہیں سے یہ مرتب ہوا ہے قانون نافذ کرنے بنانے والے ادارے سے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے تک یہ کہیں نہ کہیں سے مرتب کیا ہوا ہے تو اب اگر ہم بات قائدے کی کہہ رہے تو جس سے میں نے پہلے ہی کہا کہ قائدہ عمل ہے ہر ایک چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ ترتیب دینا یعنی فینامینا بائی وچ وی ارینج تنگز جسے ہم قائدہ کہیں گے پرنسپل کہیں گے لا کہیں گے تو جب اب ہم اردو قائدے کی بات کریں چونکہ ہم زبان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یعنی اردو قائدہ یعنی اردو زبان میں کیا پرنسپلز ہیں کیسے ہم ترتیب دے ہمارے دماغ میں بہت سارے الفاظ ہیں لا تعداد الفاظ ہیں جب ان الفاظوں کو ہم ترتیب سے بولتے ہیں اسے ہم گریمر کہتے ہیں اسے ہم قانون کہتے ہیں الفاظ ہیں کھانا کھانا نے کھایا نے یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ صحیح ہے ان سارے الفاظ کے خاص معنی ہے لیکن یہ جو ہے کھانا نے کھایا میں یہ غلط ہے کیونکہ یہ غلط اس لئے ہے کیونکہ یہ قانون کے حساب سے ترتیب نہیں دیا گیا ہے اب قانون کے حساب سے ہم کیسے ترتیب دیں انہی الفاظوں کو ہم مرتب کرتے ہیں میں نے کھانا میں نے کھانا کھایا یہ ترتیب ہو گیا مرتب ہو گیا اسے ہم گریمر کہیں گے اب چونکہ الفاظوں کو ہم نے ترتیب دیا تو سب سے پہلا جو ہمارا موضوع بحث ہے وہ ہے یہ لفظ کیا ہے تو یہاں سے ہمارا گریمر شکریہ